اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیلا فرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیلا فیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں نے کچھ گڑیا جمع کی ہے اور پہلے سے سارے گڑیا توڑ دی ہیں اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ایزی طریقے سے ہم گولڈ حاصل کر لیں اس میں جو گڑیا ہیں رولیکس، رادو، سیٹیزین، سیکو مختلف قسم کی گڑیا، اومیگا جتنے بھی ٹائپ کی گڑیا ہیں یہ سارے گڑیا اس میں موجود ہیں اور یہ سب میں نے پہلے ہی سے توڑ دیئے ہیں ساف کیے ہیں اور ان کا جو اوپر ہے گولڈ پلیٹنگ ہے کچھ پارٹ میں بھی گولڈ کے بھی ہوں اس لیے کہ یہ پرانے زمانے کی گڑیا بھی اس میں ہیں اور یہ سکریپ مجھے ایک سکریپر سے ملا تھا تو میں نے سوچا چلو اپنی ویور کیلئے اس پر ایک خوبصورت ویڈیو بنا لوں اور گولڈ ریکاوری بھی سکھا دوں تاکہ گڑیوں سے گولڈ کیسے ریکاور کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی سے تیاری کر لی ہے اور یہ خالی ٹپ میں نے اس کے لیے رکھا ہے یہ سارے گڑیا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جتنی بھی گڑیا تھی سارا میں نے اس بلٹی میں ڈال لیں اور اب اس میں ہم اتنا صاف پانی یعنی بارش کا پانی میں نے اس کے لیے رکھا ہے اور اتنا مقدار میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ گڑیا اس میں چھوپ جائے اور اس گڑیوں کا وزن ہے ساڑی تین کلو یہ جو چانٹی کیا ہوا مال ہے سارا جو بلٹی میں ڈال لیا گیا اور جو پارس پارٹ ہے سارے یہ تقریباً ہے ساڑی تین کلو دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا گولڈ برامت ہوگا بس اتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ وہ اس میں ڈوب جائے اب اس میں ہم کیمیکل شروع کروا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ہائیڈرو کلوری کے سیڑ انہیں نمک کا تضاب تقریباً ایک ہزار میلی لیٹر ڈال دیتے ہیں یہ ہے نمک کا تضاب ہائیڈرو کلوری کے سیڑ یہ ہو گیا نمک کا تضاب یعنی ہائیڈرو کلوری کے سیڑ اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں شروع کا تضاب یہ نے نائٹریک ایسڈ ساڑھے تین سو میلی لیٹر اس میں ہم نے ڈال دیا ہزار میلی لیٹر اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ساڑھے تین سو میلی لیٹر یہ شروع کا تضاب ہے نائٹریک ایسڈ اور اب اس کو ہم کہیں دور پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے ڈوے سے ہم بچ جائے اور کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہوں یہ ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا اور رییکشن شروع ہو گیا اس میں اس میں ہم اس کی جو اوپر گولڈ پلیٹنگ ہے اس کے ڈیزال ہونے کا انتظار کرتے ہیں جب یہ پورے کے پورا ڈیزال ہو جائے یا اس میں سے سارا پلیٹنگ ڈیزال ہو جائے پہر ہے اس کے بعد ہم اس کا فیلٹر کروا کے آگلے پراسس کریں گے انشاءاللہ اب یہ سارا گولڈ پلیٹنگ اتھر گیا اس میں سے اور اب اس کو ہم اس میں فیلٹر کرواتے ہیں ڈاریک لیکن نہ کھوٹن کی فیلٹر نہ کھاغز کی فیلٹر ہم میں پتہ ہے جو سلوشن ہوگا ہم پہلے سے ہم نے گڑی آواش کی ساف سترہ ہے اور ہمیں اس کا دوبارہ پہ پھر ایک واری جا کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹ بیٹھے گا تقریباً وہ وائٹ وائٹ ڈسٹ ہوگا اس لیے کہ اس میں کچھ اور داتی بھی ہو سکتی ہے تو اب اس کو ہم فیلٹر کرتے ہیں اس طرح اور پھر اس کے بعد ہم اس کا آگلہ پراسس کر دیتے ہیں اب یہ فیلٹر ہوا یہ فیلٹر ہوا اس میں سے یہ مال نکلا اور اس کو ہم نے دوکھے اس کا پانی ہم نے سٹپ میں ڈال دیتے ہیں کہ اس میں کافی مقدار میں کوپر تھا اور کچھ بولٹ پر پاٹتے ہیں تو اب یہ دونوں ہو گئے اور اس کا ہم یوریا کروا دیتے ہیں ماسک گلاوز لازمی استعمال کرنا میرا کچھ مسئلہ نہیں کروا سکتا میں نے نکال لیے لیکن گلاوز لازمی ہے اور اس میں ہم یہ یوریا ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نیوٹل ہو جائے بس ہم نے نہ کارٹن کا فیلٹر دیا اور نہ کاغذ کا فیلٹر ڈاریک وہ جالی سے فیلٹر کیا اور بعد میں اس کا جو ڈسٹ بیٹھے گا اس کا ہم دوبارہ اکواریجہ کر کے ساف سترہ مال انشاءاللہ نکال لیں گے یہ بھی اس طرح لیکن ویسے یہ بھی نیوٹل ہے وہ پانی سا اور اس میں ہم تھوڑی دیر بعد یہ یوریا اس میں ڈیزال ہو کے اور سلوشن کو نیوٹل کر کے پھر ہم اس میں جو ہے ایس ایم بی ڈال دیں گے یہ ہے ایس ایم بی سوڈیم میٹا بائی سلفیٹ اور ہم ڈرائی فارم میں ڈال رہے ہیں اس میں اس لئے کہ سردیوں کا موسم ہے اور اگر ہم اس کو سلوشن بنا کے پھر ریئیشن صحیح نہیں دیتا تو اس لئے ہم ڈرائی فارم میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ریئیشن کوئک ہو جائے اور ہمارے ویڈیو مختصر شارٹ ہو جائے اس میں بھی ہم ڈال لیتے ہیں یہ وہ جیسے ہم مگڑی یا دوری وہ پانی ہے اب یہ ہو گیا تیار اور اس میں ہم ساف پانی ڈال دیتے ہیں اور پھر چھوویز گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ ہے ساف پانی اور اب یہ ہو گیا تیار اور اس کا ہم کل کے لئے انتظار کریں گے تاکہ جو گولڈ ڈسٹ بیٹ جائے وہ صحیح کلر میں نہیں ہوگا پھر ہم اس کو ریفائن کریں گے اب اس کو ہم چھوویز گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ چھوویز گھنٹے گزرنے کے بعد دونوں سلوشن میں اچھا خاصا ڈسٹ بیٹا ہوا ہے لیکن ڈسٹ ایم پیور ہے یہ مطلب ساف نہیں ہے اس کو ہمیں ساف کرنا پڑے گا پہلے ہم اسے یہ لیکٹ ہٹا رہے ہیں یہ باقی ہم فیلٹر کریں گے اس لئے کہ سلوشن میں ضائع ہوتا ہے اور یہ جو گھڑیوں کا آخر حصہ ہم نے واش کیا تھا وہ پانی ہے اس میں کافی مقدار میں کوپر ہے پہر ہم دونوں کو ملا کے اس کو اگلا پراسس کریں گے اب یہ سلوشن اس میں سے ہم نے ہٹا دیا زیادہ اور باقی ہم اس کو فیلٹر پر ڈال دیتے ہیں یہ ہے فیلٹر کارٹن کا فیلٹر ہم نے بنایا ہے اور ہم نے پہلے ہی سے بتایا تھا کہ اس میں پتلاب وائٹ وائٹ کلر کا دست بیٹھے گا تو وہی وائٹ کلر کا دست بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کو ہم فیلٹر کرواتے ہیں یہ وہ دوسرا مال ہے بالٹی جو ہم اکٹہ سارا اکٹہ کروا رہے ہیں تاکہ اکٹہ پراسسہ بھی ہو جائیں اب یہ فیلٹر ہوا اور فیلٹر سے ہم اس کو ابھی بیکر پر منتقل کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا دست بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ بالکل بس کچھ وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے اور اس کو ہم پہلے بیکر میں شفٹ کرتے ہیں پھر بیکر میں اس کو ہم گرم پانی سے کافی ٹائم واش کر کے شاید وہ پھر ہم نہ دیکھا سکتے ہیں یہ ویڈیو پھر لمبی ہو رہی ہے تو اس سے ہم بیکر میں منتقل کر دیتے ہیں پھر ہم گرم پانی سے اس کو واش کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جب اس کو واش کریں گے پھر ہم نمک کے پانی سے واش کریں گے مطلب نمک کے پانی نہیں ہائیڈرو کلورک ایسٹ سے انہیں نمک کے اتضافتے اس کو واش کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا ایکواری جا کر دیں گے دوبارہ انشاءاللہ اب یہ کارٹن سمیت دونوں بالٹیوں کا سلوشن سے جو ڈسٹ برامت ہوا اس میں ڈال دیا اور اسے ہم نے پانی ڈال کے تاکہ یہ آچی طرح سے واش ہو جائے اس میں ہم بار بار پانی ڈال کے اس کو ہٹاتے رہیں گے تھوڑی دیر کے انتظار کر دیتے ہیں اس کے لئے تاکہ یہ ڈسٹ بیٹ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کا آگلہ پرسس کریں گے اور اس کو بار بار واش کرنا ہے ہمیں پانی سے پھر دیکھ لیں گے آگے کی کیا پوزیشن ہے اس کا تھوڑا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ڈسٹ بیٹ جائے اس میں پھر واش کرنے کے بعد کارٹن سمیت وہی وائٹ وائٹ نظر آتا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی سے ایکواریجیا بنایا ہوا ہے چار سو ملی لیٹر ایکواریجیا ہے جس میں ہم نے ملایا ہے تین سو ملی لیٹر نائٹریک ایسڈ اور تین سو ملی لیٹر ہائیڈرو کلوریک ایسڈ اور سو ملی لیٹر نائٹریک ایسڈ یہ ایکواریجیا ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں پہلے سے ہم بنایا ہوا ہیں اور ہم اس کو تھوڑی انتظار کر کے اب ریکشن شروع ہوا اس میں جو وائٹ چیز نظر آ رہا تھا وہ جب اس میں نمک اتضاف کے ساتھ مل جاتا ہے بلیک بن جاتا ہے اس کو ہم ریکشن ختم ہونے تک چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو ہم فیلٹر کھرا دینا ہے اب یہ سارا سلوشن تیار ہو گیا اور اور وہ جو کچھ ہم نے اس میں ڈالا تھا کارٹن سمیت سب کچھ ڈیزال ہو گیا کارٹن ہم نے نچھوڑ کر کے نکال دیا اور اب اس میں ہم توڑا سا سلفیوریک ایسرڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ایکسٹر کوئی چیز ہو تاکہ وہ اس میں سے ریکٹ ہو کے پھر تہنشین ہو جائے سلفیوریک ایسرڈ اہستہ ڈالنا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ کوریسیو ہیں اور اس کے اوڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور بندے کو جلسا دیتا ہے یہ میں نے دس میل لیٹر ڈال دیا اس میں توڑی دیر کیلئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا ریکشن کمپلیٹ ہو جائے اور تقریبا سلفیوریک ایسرڈ کا ریکشن ختم ہوا اور اب اس میں ہم توڑا ساپ پانے ڈال دیتے ہیں تاکہ سلوشن توڑا ڈالوڈ ہو جائے تاکہ ہمیں فیلٹر ہونے میں آسانی ہوں اب اس کے لیے ہم نے فیلٹر تیار کر کے رکھا ہے اور اس کا ہم فیلٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہے کارٹن فیلٹر اور اب ہم اس کو فیلٹر کر رہے ہیں اب یہ فیلٹر ہو جائے گا اور پھر ہم آگے کا پھراسز کرتے ہیں اور اب فیلٹر ہونے کا انتظار کر دیتے ہیں اب یہ سلوشن ہوا فیلٹر اور اس میں ہم ڈال دے ہیں اور یوریا فار نیوٹلائزیشن تاکہ سلوشن نیوٹل ہو جائے یوریا اہستہ اہستہ ڈالنا چاہیے اس لیے کہ یہ کبھی کبھی زیادہ جوش مارتا ہے اور تب تک یوریا ڈالنا چاہیے جب تک جوش ختم نہ ہو جائے یہ بلبل ختم نہ ہو جائے اب سلوشن تقریبا نیوٹل ہو گیا اور اس کے لیے ہم آئرن سلفیٹ سلوشن بناتے ہیں یہ ہے آئرن سلفیٹ اور ہم اس کو پانی میں ڈال کی سلوشن بنا دیتے ہیں اگر کوئی چاہے اس ایم بی یعنی سوری میٹا بائی سلفیٹ بھی استعمال کر سکتا ہے اگر کسی کو آئرن سلفیٹ کے بارے میں پتہ نہ ہو تو میرے چینل پر ایک ویڈیو بنا ہوا ہے وہ دیکھ لیں یہ گرپی بنا سکتے ہوں بڑے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہوا ہے میرے چینل پر ہے تو اب یہ سلوشن تیار ہو کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ گولڈ پریسپیٹ ہو جائیں یہ آئرن سلفیٹ کا سلوشن تیار ہوا اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ گولڈ پریسپیٹ ہو جائیں اب اس میں ہم توڑا ساف پانی فریش واتر ڈال دیتے ہیں تاکہ توڑا ڈائلوڈ ہو کے آسانی سے گولڈ پریسپیٹ ہو جائیں یہ ابھی تیار ہو گیا اور اس کو اب ہم چوبیس گھنٹے کے لئے ارد دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں سائیڈ پہ تاکہ اس میں جو گولڈ ڈسٹ ہیں وہ اچھی طرح سے بیٹ جائیں اب چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد جو گولڈ ڈسٹ بیٹا ہوا ہے اب ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں سے یہ ایکسٹر لیکیڈ ہم ہٹا رہے ہیں اس میں اور دیکھتے ہیں کہ گولڈ ڈسٹ جو بیٹا ہے پیور ہے یا ان پیور ہے اس میں سے ہم نے اور لیکٹ ہٹایا اور اب ہم اس کو چھوٹے بیکر میں منتقل کرتے ہیں اور پھر پانی سے اچھی طرح واس کریں گے پھر چھوٹے بیکر میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹے بیکر میں منتقل کر دیا اور تین سے چار پانچ چھ دفعہ ہم نے پانی سے اس طرح واش کر کے اس میں پانی ڈال کے رکھیں اس میں جو گولڈ ڈسٹ بیٹ گیا ایسی طرح بار بار کر کے اب اس کو ہم فلٹر کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم پکلا دیتے ہیں پہلے ہم یہ ایکسٹر پانی ہٹا دیتے ہیں اس میں سے تاکہ فلٹر ہونے میں تھوڑا جلدی ہو جائے اب اس کو ہم فلٹر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کلر کچھ زیادہ کالا کالا نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں پگلاتے ہیں اگر کچھ ایمپیورٹی پیر نظر آ گئی پھر ہم اس کے بعد دوبارہ اس کو ریفائن کریں گے وانا بس ایسی پہ کمپلیٹ ہوگا اس لیے کہ ابھی ہم اس کو پگلا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا گورڈر نیک لائس میں سے یہ ہے سوڈیوم کاربونیٹ تھوڑا تھوڑی مقدار میں ہمیں اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پھر شائننگ میں بھی مدد دیں اور اپس میں چپکانے میں بھی مدد دے دیتا ہے اب اس کو ہم فلٹر اکٹا کر کے اس کریسیبل میں رکھ دیتے ہیں ایکسٹرا کاغس ہٹا دیتے ہیں دیتے ہیں اور اپسیiedy دیتے ہیں دیتے ہیں موسیقی 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 اور اس میں پڑھا ہوا ہے پانی ساف پانی اور اس میں ہے شورے کا تضاب یہ لیے نائٹریک ایسیڈ تو ہم اس میں سے یہ بورک ہٹانے کیلئے سلفر کے تضاب میں تھوڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے یہ بورک جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ہر جائے پھر پانی سے واش کر دیتے ہیں پانی کے بعد پھر ہم شورے کے تضاب میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پروف ہو جائے کہ یہ شورے کا تضاب نہیں بیزال کرتا یہ ہے گول اس کے ساتھ بورکس لگا ہوا ہے ہم بورکس اس میں سے ہٹا دیں گے ہم اس کی صفائی کر دیتے ہیں پھر دوبارہ ہم دکھا دیتے ہیں اور یہ شورے کا تضاب ہم چیک کروا دیں گے اس میں سے کہ وہاں کی یہ شورے کا تضاب ہے یا نہیں ہے یہ ہے وہ گول جو ہم نے نکالا بہت کم مقدار میں نکلا بس وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہے براس یعنی پیتل اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ شورے کا تضاب ہے نائٹرک ازٹ پہلے ہم اس میں یہ گول ڈال دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا یہ گول کو کچھ کہتے ہیں یا نہیں اور اب ہم اس میں یہ براس ڈال دیتے ہیں اس سائٹ کے اب دیکھ سکتے ہیں براس کتنا ریاکشن کر رہا ہے اور گولڈ کا کوئی ریاکشن نہیں ہے اس میں سے صرف بورک کی پولر کی وجہ سے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا اب یہ ہے وہ گولڈ اس کے ساتھ تھوڑا بہت چاندی میلہ ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت چاندی میکس ہے یعنی سیلور تھوڑا سا میکس لگ رہا ہے مجھے تو اس کو دوبارہ مجھے ام پیور کرنا پڑے گا مطلب پیور کرنا پڑے گا یہ اب یہ ان پیور ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو یہ ہو گیا ریسٹ وچ سے گولڈ نکالنے کے پروف اور یہ تضاب میں چیک کرنے کا پروف تاکہ کسی کو شک نہ ہو اس طرح ہی گولڈ چیک کیا جا سکتا ہے اور پہچانا جا سکتا ہے تو لہٰذا میں چلتے چلتے یاد دلا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کی ہوئے ہم کا بہت بہت شکریہ والسلام